السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پینٹرز کی اور اخروٹ کی چککی کی ریسپی چلیں اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لے لئے اخروٹ اور ان کو میں نے نکال کے رکھ دیا ہے اور میں نے لئے تھوڑی سی پینٹرز اس کا میں نے چھلکہ اتار دیا ہے پر اس کا جو چھلکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی اتارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہاں میں نے لیا تھا ایک کپڑا آپ کو بھی ٹاول پیپر کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے اس پر پینٹ کو اچھی طرح سے پھلا دیا تھا اور بیلن کی مدد سے جسے آپ روٹی بناتے ہیں پینٹ کی میں نے اچھی طرح سے مرمت کر لیا دیکھیں اس کا چھلکہ الگ ہو گیا ہے وہ ایک اور ایزی ریسپی ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے شکر آپ چاہیں تو گڑکہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی بہت تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تاں کہ جس میں شکر اچھی طرح سے کھل جائے ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور کمنٹ بوکس میں مجھے کمنٹ کر کے فیڈبیک لازمی دیجئے گا دیکھیں شکر اچھی طرح پانی کے ساتھ گل چکی ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک یہ کرسٹلائز نہ ہو جائے یہاں پہ میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہوئی ہے کہ نہیں میں نے اس تھوڑا سا ایک پریٹ میں نکال دیا ہے اگر یہ جم جائے تو یہ ہو چکی ہے دیکھیں یہ جم ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے جب یہ اچھی طرح سے کرسٹلائز ہو جائے تو اس پوائنٹ میں میں نے ایٹ کر دیا ہے پینٹس اور اکھروٹ آپ چاہیں تو تل بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کو جلتی جلتی سے مکسٹر کے اندر مکس کرنا ہے گرم مکسٹر کے اندر پینٹس اور اکھروٹ ایٹ کریں گے اگر یہ ٹھنڈو ہو جائے گا تو یہ کرنسہ بن جائے گا اور اچھی طرح سے یہ مکس نہیں ہوں گے یہاں میں نے لیا ہے ایک بیٹر پیپر اور اس کو میں نے آئل کے مدد سے گریز کر دیا ہے اب جو ہمارا مکسٹر بنا ہوا ہے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے جلتی جلتی سے یہ پروسس ہم نے کرنا ہے تاکہ ہماری جو شکر کا مکسٹر تیار ہوا ہے وہ جمع نہیں دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹر پیپر کے اوپر پھلا دیا ہے اور ایک نائف کی مدد سے میں نے اس کو گرم گرم ہی کاٹ دینا ہے اگر ہم تھنڈا کر کے کاٹیں گے تو یہ نہیں کٹے گا گرم گرم ہم نے ہم نے پیسز بنا دینا ہے اور تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور دیکھیں یہ جم چکی ہے ہماری چکی بن کے تیار ہے دیکھیں کتنی یمی سی چکی بن کے یہ تیار ہوئی ہے بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزے کی یہ تھی فرس ٹائم میں نے یہ بنائی ہے اور بہت ہی اچھی بن کے یہ تیار ہوئی ہے آپ بھی بنائیے گا اور ٹرائے کیجئے گا ملوں کی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ